ہائی گائز آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ مالٹا سیزنل ورک ویزہ کے لئے کس طرح اپلائی کرتے ہیں اس کا پروسس کیا ہے کون اس کے لئے الیجبل ہے اور کون اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے اور کیسے اپلائی کرنا ہے اس کا پورا طریقہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا بعد میں آپ کو لنک بھی دوں گا جی درجہ سے آپ اس کے لئے اپلائی کر سکتے ہو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھ لینا آپ کا تعلق پاکستان سے ہو یا ہنڈیا سے ہو بنگلہ دیش سے ہو کسی بھی ملک سے ہو آپ نن یورپین ملک سے ہو آپ اس پروسس کو پالو کر کے ورک ویزہ کے لئے اپلائی کر سکتے ہو مالٹا میں اگر آپ نے بیشلر کیا ہے ماسٹرز کیا ہے پی ایس ڈی کیا ہے تو آپ اس کے لئے الیجبل ہے آپ اپلائی کر سکتے ہو مالٹا میں جوگ کے لئے مالٹا میں سیلری کتنا ملتا ہے مالٹا میں ایک ہزار یورو سے ایک ہزار دو سو یوروز آپ کو سیلری ملتا ہے اگر آپ پارٹ ٹائم پھر کام کرو گے تو آپ کو دو ہزار یوروز منت لی تک آپ کو مل سکتا ہے مالٹا میں مطلب مالٹا بہت اچھا یوروپ کا بہت اچھا ملک ہے ادھر بہت زیادہ ٹورسٹ جاتے ہیں گومنے کے لیے تو اس کے لیے کس طرح اپلائی کرتے ہیں تو اس کا پورا پروسیس میں آپ لوگ اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو کو پورا دیکھ لینا جو کنٹری جو ہے مالٹا ہے جو کنٹری مالٹا ہے ویزا ٹائپ نیشنل لونگ اس ویزا ٹائپ بھی ہے پرمیٹ ٹائپ سنگل ورک پرمیٹ انہیں اپلائی نن یوروپیان جو مطلب جو لوگ ایوروپ میں نہیں رہتے ہیں وہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یوروپیان بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ ایوروپ میں ابھی رہ رہے ہیں وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن نن یوروپیان بھی اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں تو what is the identity multi-agency identity multi-agency کیا ہے identity multi-agency is the government agency responsible for issuing and managing visa application یہ جو identity multi-agency ہے یہ ویزا اپلیکیشن کو مطلب ہو کرتا ہے پروسیز کرتا ہے ویزا جو اپلیکیشن ہوتے ہیں ان کو پروسیز کرتا ہے یہ مالٹا identity multi-agency ہوتا ہے پر میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس کا ریکوارمنٹس میں آپ لوگ کو بتاؤں کہ ریکوارمنٹس کے ریکوارڈ پرمیٹ پر مالٹا سیزنل ورک کیا ہوتے ہیں آپ کو سنگل ورک پرمیٹ ملے گا سنگل ورک پرمیٹ آپ کدھر اپلائی کرو گا پر کس طرح اپلائی کرو گا ادھر میں آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں لینک دوں گا ادھر آپ جا کے سنگل ورک پرمیٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا کریں گا یہ میں آپ لوگ کو بتاؤں گا اگر آپ مالٹا میں 90 دیز سے زیادہ رہنا چاہتے ہو تو آپ پر پارا سنگل ورک پرمیٹ آپ لونگ ورک پرمیٹ کے لیے پر اپلائی کرو گا اس کے لیے کس طرح اپلائی کرنے اگر آپ لوگ کو اگر جا کے بتاؤں گا تو اگر آپ لوگ کو اپلائی کرنے اگر آپ لوگ کو اپلائی کرنے اگر آپ کو بتاؤں گا تو پھر ورک پرمیٹ جب آپ کو مل جائے گا تو آپ پھر مالٹا نیشنل لونگ اس کے لیے مطلب 90 دیز سے زیادہ رہنے کے لیے پھر کیسے اپلائی کرنے وہ بھی میں آپ لوگ کو اگر جا کے بتاؤں گا آپ مالٹا میں کتنے دیر تک اسٹے کر سکتے ہو تو ایک 9 منس 12 منس کا ویزا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہو آپ اس کو مطلب ادھر آپ کو واپس نہیں آنا ہوتا ہے ادھر تو مطلب ایکسپائری آپ سے سپیٹر دیتا ہے اس کنٹیشنل لیب دیگن لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ مالٹا کو لیب نہیں کرتے ہیں پھر ادھر ہی مطلب ویزا کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں کام کرتے ہیں پھر مالٹا سیزا ورک ویزا کسٹ کتنا کسٹ کرتا ہے سنگل ورک پرمیٹ جو 90 دیز کا ہوتا ہے اس کا 280 یورو اس کا پیس ہوتا ہے پھر آپ کو 90 دیز کے بعد پھر آپ کو نیشنل لونگ اسٹے کے ویزا کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا ایک سو یورو اس کا پیس ہوتا ہے ایک سو یورو اس کا پیس ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے پروسس ٹائم پر مالٹا سیزنل ورک ویزا پروسس ٹائم اس کا کتنا ہوتا ہے دو سے تین مہینے کے اندر آپ کو ویزا مل جاتا ہے اس کے ریکوارمنٹس کیا ہیں پہلے ہمیں ریکوارمنٹس بتا ہوں پھر آپ کو بتا ہوں گا کہ اس کے لیے کس طرح کون کون سے سٹیپ آپ کو کرنا ہے سٹیپ وائز آپ کو یہ کون کون سے کام کرنا ہے تو آپ اس کے لیے وہ کرو گے ریکوارمنٹس اس کے کیا ہیں آپ کو مالٹا کے کسی کمپنی سے جوب اوپر ملاو پھر لے آپ جوب کے لیے اپلائی کرو گے مالٹا میں کسی کمپنی میں جوب کے لیے اپلائی کرو گے وہ کمپنی آپ کو جوب اوپر دے گا جب کمپنی آپ کو جوب اوپر دے گا پھر اس کے بعد ویلیڈ کانٹیٹ آب امپلائیمنٹ اور بائنڈنگ جوب اوپر to work as a seasonal worker in مالٹا ویزا امپلائیر آپ کو ادھر مطلب اس کمپنی کی طرف سے جوب مل جائے گا the place and type of work and duration of employment evidence of accommodation or that adequate accommodation will be provided by the employer آپ کو یہ بھی پروو دینا ہے کہ آپ کو اپلائیشن یا ادھر رینے کا جو جگہ ہو آگے رہا ہوتا ہے وہ آپ کو وہی کمپنی دے رہا ہے یہ آپ کو جب work permit کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہوں تو آپ کو ادھر یہ show کرنا ہوتا ہے لیکن یہ اتنا ضروری نہیں یہ بس وہ پارمیلیٹی کے لیے یہ آپ کو دیکھانا پڑے گا your employer must apply for work permit on your way you must apply for visa before traveling to Malta آپ کو مطلب اسی کمپنی کے repressor work permit کے لیے work permit کے لیے apply کرنا ہے کیسے کرنا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو پھلائیشٹیپ ہے پھلائیشٹیپ آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو Malta visa کے لیے پھلائیشٹیپ جو آپ کو کرنا ہے کسی Malta جو Malta کے کسی کمپنی میں آپ کو apply کرنا ہے job کے لیے وہ کمپنی آپ کو پاپر دے گا بھی آپ select ہو گئی ہو تو پھر آپ کیا کرو گے پھر آپ کو بھی نیچے لینک دے رہا ہوں مطلب ادھر جا کے آپ جو identity Malta agency اس پہ آپ single work permit کے لیے apply کرو گے apply پھر آپ کیا کرو گے job ملنے کے بعد پھر آپ دوسرے step میں آپ Malta single work permit کے لیے apply کرو گے online یہ سیسٹم پورا ہوتا ہے اس کا میں لینک آپ کو نیچے دے رہا ہوں third step میں آپ کیا کرو گے آپ application work permit کے لیے جامع کرو گے جتنے اس کے application جامع کرو گے if the work permit has been approved fourth step میں اگر آپ کو work permit approved ہو گیا پھر آپ کیا کرو گے پھر آپ Malta embassy جو کراچی میں ہے اسلام آباد میں ہے آپ appointment book کرو گے پھر آپ کیا کرو گے پھر آپ اپنے documents وغیرہ جامع کرو گے visa application پھر آپ جامع کرو گے اس کے پات Malta embassy میں پھر آپ visa approved ہو گا تو آپ کو مطلب embassy والے کوتھ بتائیں کہ آپ visa لگ گیا تو آپ اس طرح visa لگ جاتا ہے تو اس کے لیے جو link میں نیچے آپ کو دے رہا ہوں اس کا acceptance rate کتنا ہے مطلب 2022 کے اگر ہم بات کریں تو 78% application accept ہو گئے تھے 78% بہت بڑی بات ہے 78% application embassy نے 78% لوگوں visa دیا مطلب جو کرنے کے لیے یہ بہت مالٹا بہت اچھا ملک ہے اگر ایک سال جب آپ کو visa مل جاتا ہے پھر آپ آگے کام کر سکتے ہو تو چار پانچ سال رینے کے بعد مالٹا کا citizenship مل جائے گا یہ آپ کے ٹیکس پہ کتنا ٹیکس پے کر ہوگے اتنا زیادہ ٹیکس آپ جب کام کر ہوگے تو آپ کو ٹیکس بھی پہ کر کر جتنا آپ زیادہ ٹیکس پہ کر ہوگے اتنی جلدی پی آر مل جائے گا پی آر کیا ریزیڈنسی ہوتا مطلب آپ مالٹا کے ایک سیٹیزن بن جاؤ گے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک بھی کرنا تاکہ میں دوسرے یوروپین ممالک ان کے لیے بھی آپ کے اس پہ آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنا سکتے